موسیقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آرتی ایدر ادرنا ویکھو میرے والویکھو گاجر دی برفی دستان لگا یا گاجر پاک کس طریقے سے تیار ہوتا ہے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں ایک کلو میں نے جو ہے نا یہ گاجریں لے لی اور ان کو اچھے طریقے سے چھیل لیا اس طریقے سے چھیل کے پانی میں ڈپ کر دیا اب میں نے قدو کش لے لیا موٹے والی سائٹ سے ان کو قدو کش کر کے دو تین پانی اچھے طریقے سے آپ دھو لیں یہ نایور ایک کلو ہم نے گاجر لے لی تھی اس کو قدو کش کر لیا موٹے سراخوارا جو قدو کش ہوتا ہے اس سے ہم نے نکال لی اچھے طریقے سے اور پھر دو تین پانی اس کو اچھے طریقے سے دھو کے اس طرح سٹینر میں نکال کے یہاں پر رکھ دیا اب اگلے پراسیس کی طرف آتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پین یہاں پر رکھ لیا یہ ایک کلو گاجر تھی اس میں شامل کر دیں پین میں اور یہ میرے پاس ہے چینی دو سو گرام شگر فارمولا آپ کے ذہن میں رہے اس میں ڈال دیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے ٹھیک ہے ہم نے اس کو کسائی کی طرف لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس کا پانی بھی خوش کرنے چینی کا اور گاجروں کا اس کو کسائی کی طرف لے کے جانا ہے ادھر جو ہم نے پین لیا یہاں پر یہ آدھا کلو میرے پاس کھویا ہے اس کی ریسپی پہلے میں نے آپ کو دی ہوئی ہے لنک ڈسکریپشن میں بھی آ جائے گا آئی بٹن میں بھی آ جائے گا یہ اس کڑائی میں ڈال دیں اور ہلکا آسا پانی کا چھٹا لگا جائے اس کو ہم نے اس کی بھی ہم نے کسائی کرنے میں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے یہ میلٹ ہوگا میلٹ ہونے کے بعد ہم اس کی کسائی کریں گے تقریبا تین سے چار میٹے لگیں گے بس یہاں کتنا ہے آجا کلو پانسو گرام اس کی کسائی کرتے رہیں اس کی کسائی کرتے رہیں اس کی بھی دو میٹے ہو گئے ہمیں آنچ نیچے سے سلو ہے سلو آنچ پہ اس کی اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے کسائی کر لیں شتری کے سطریقے سے تاکہ کوئی لمز وغیرہ کوئی گھٹری وغیرہ اس میں آ رہے یہ دیکھیں تقریبا تین میٹے لگے ہمیں فلیم کو بند کر دیں اس کنڈیشن میں آ گیا دیکھیں یہ نیچے نہیں گرے گا اس طریقے سے جب اس کنڈیشن میں آ جائے سمجھیں آپ کا جو کھویا ہے وہ بلکل کسا گیا مقصد ہے کہ جو ہمیں چاہیے تھا جس طرح کا ویسا اس کی جو ہے کنڈیشن آ گئی اب اس کو ہم پنکھے کے نیچے رکھنے لگے ہیں تھوڑا سا یہ تھنڈا ہو جائے تب تک ہم گاجروں کی طرف آ جائیں یہ لیں اور اس کا ہم نے اچھے طریقے سے کسائی کر لی گاجر کا اور چینی کا جو پانی تھا وہ پوش کر لیا کتنا تائم لگا تقریبا پان سے چھ میٹے لگے ٹو ٹیبل سبون جو ہے نا گھی اس طرح ڈال دیں اور اس کو گھی کے اندر دو منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھنائی کر لیں ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے رام رام سے پیار پیار سے اس طریقے سے شامل کر لیں اس کے اندر جتنی آپ پساند کرتے ہیں اور اس کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے یہ کویا تھا ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں گیفٹ بن رہے ہیں گیفٹ بن رہے ہیں تو اس نے ٹینشن نہ لیا کبھال لحم گللہ یہ لیں اس کو اچھے طریقے سے اب آپ نے مکس کرنا ہے اور تقریبا ٹین منٹ کے لیے اس کو مزید اس کو پکانا ہے ایسے اس طریقے سے آرام آرام سے اس طریقے سے کرتے رہیں اور اس طریقے سے اس کو مکس بھی ہو جائے گا اور اس کی بنائی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی مزید یہ لیں بیور ہم نے فلیم کو بند کر دیا دو منٹ کے بعد دو منٹ اس کو مکس کیا لو فلیم پر اس کے بعد فلیم بند کر کے اس کو کھوئے اور گاجر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ٹھیک ہے اب اس کا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لیویور اس طرح کا کوئی بھی سانچا لے لیں ڈبا لے لیں چکور اس کو میں نے آئل سے گریز کیا وہ تھا بٹر پیپر کو اس کو اس میں لگا دیں اس طریقے سے یہ ایسے صبح مٹھائی والے جو ہیں حضرات وہ تو لگاتے ہیں شاپر کی شیٹ ملتی ہے وہ لگاتے لیکن ہم شاپر کا یوز نہیں کر رہے یہ لگا دیں اور یہ بسم اللہ ازامان رہے ہیں اس کے اندر شیفٹ کرتے ہیں اس طریقے سے اس طرح پھلا دیں اس کو تاکہ صبح میں جب اس کی کٹائی کریں تو یہ ہمیں پکڑوں کی شکل میں ملیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو سب میں ایسے آرام سے پھلا دیں یہ لیں جس کو اس طریقے سے پھلا دیں اور رات بھر کے لئے اس کو چھوڑ دیں روم ٹمپریچر پہ فریجنی داب دینا صبح پھر میں آپ کو اس کی فینل رکھ دکھاؤں گا یہ لیں صبح ہو گئی ہے رات بھر کے لئے ہم نے چھوڑ دیا پیڑے تیار ہو گئے گاجر دی برفی اس طریقے سے اس کو اللہ کر لیں اصل میں وہ لوگ جو مٹھائی والے وہ شاپر لگاتے ہیں تو یہ آرام سے نکل آتے یہ دیکھیں سبحان اللہ گاجر کا زمانہ اور خون کا خزانہ بس اے گا اللہ نے میری تم سیکھنے والے بنو ٹینشن نہ لیا کریں بسم اللہ ادایر رحمان الرحیم اس طریقے سے کٹیں نہیں ایسے کٹیں سیدھا کر لیں جیسے آپ کا دل کریں یہ دیکھیں یہ لیں ایسے کر لیں یہ لیں پیڑے بنا دیتے ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کھائیں گے آپ کہیں گے کوئی چیز تیار ہوئی ہے یہ ایسے نہیں ہے یہ لیں آئے 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 اے چیزیں بڑھا دیتے ہیں باب بینے اے چیزیں بڑھا دیتے ہیں گاجر دے سیزن دے بیچے یہ اس طرح سے سبحان اللہ اے بیک ہو اسی سکھا ڈالے تو بڑھو پھر اس اس آنکھوں کے بھی بابا سکھاندہ نہیں اے یہ دیکھو آئے آئے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ اس طرح سے یہ لے جائے میرے علاقے کے حساب سے اس کا ریٹ 450 روپے کلو ہے ٹھیک ہو گیا گاجر پاک بھی اس کو کہتے ہیں اور گاجر کی برفی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے گجریلے کی ریسپی بھی بہت جلد آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اگر آپ کو ہماری یہ گاجر پاک کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں شیئر کر دیں میرے بھائیوں ادھر ادھر میں نا بیک ہو میرے والے کو شیئر جتنا آپ کریں گے کسی بے روزگر اور افراد تک میرا پیغام پہنچ جائے گا میں فیٹر یا کام سیکھ لو فیس بک میں ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ